دوستو تاریخی ڈراما ارتغرل غازی سارے ریکارڈز توڑنے کے بعد ابھی بھی پورے زور و شور سے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اس ڈراما میں جہاں اسلام کا جانباز سپاہی ارتغرل غازی دکھایا گیا ہے وہیں اسلام کے لباس میں کچھ ایسے گدار بھی دکھائے گئے ہیں جنہوں نے ہر ممکن حد تک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتغرل غازی میں دکھائے جانے والے دس سب سے خطرناک گداروں کے بارے میں بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین حمزہ دوستو حمزہ گلداروں کا وفادار اور سلمان شاہ کا خاص سپاہی تھا لیکن سلمان شاہ کے مرنے کے بعد ایک دن جب گلداروں اور تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو حمزہ اور عبد الرحمن منگولوں کا پتہ لگانے جاتے ہیں مگر پیچھے سے گلداروں اور تیمور وغیرہ پہ منگول حملہ کر دیتے ہیں اس حملے کا الزام حمزہ اور عبد الرحمن پہ لگا دیا گیا اور حمزہ قبیلے سے نکال دیا گیا اس انجام سے حمزہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ نویان کے ساتھ مل کے گدار بن جاتا ہے تاہم بعد میں جب گلداروں نے حمزہ کو گرفتار کیا تو حمزہ پھر سے گلداروں کا ساتھی بن گیا نمبر نائن مہردین دوستو مہردین سردارِ آلہ کی کرسی ہٹانے کا میشن لے کے تیمور کے قبیلے میں آ جاتا ہے یہ سادتین کوپیک کا خاص آدمی تھا اور اس نے تیمور کے بابا خوشنود کو بھی مروا دیا مگر الزام گلبانوں پہ لگوا دیا صرف یہی نہیں بلکہ سلطان کے خاص سپاہی کے قتل کا الزام بھی ارتگرل پہ لگوا کے یہ ارتگرل کے خلاف بھی سادشیں کرتا ہے یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سادتین کوپیک نے مہردین سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ارتگرل کو مرواؤ میں تمہیں سرداری دے دوں گا لیکن ارتگرل غازی مہردین کا خاتمہ کر دیتا ہے نمبر ایٹ باکر دوستو باکر مہردین کا وفادار آدمی تھا اور جب مہردین کی موت ہو جاتی ہے تو یہ ارتگرل غازی کے خلاف ہو گیا اور غازی سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ارتگرل کے سپاہیوں پہ حملہ کر دیا اور کافی مسلمان سپاہیوں کو سخمی بھی کر دیا آخر کار یہ گدار بھی پکڑا گیا اور اس کا انجام بھی برا نکلتا ہے نورگل نے اس کا گلہ کاٹ کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا نمبر سیون باتوہان دوستو باتوہان ارال کا قریبی ساتھی ہوتا ہے ارال نے اسے اپنی بہن کا رشتہ دینے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا لیکن ارال اپنے وعدے سے مکر گیا اور بہن کی شادی سادتین کوپیک سے کر دی باتوہان یہ فیصلہ سن کے ارال کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا آخر میں ارطورل غازی باتوہان کو پکڑ لیتا ہے اور اس گدار کا خاتمہ کر دیتا ہے نمبر سکس بہادر دوستو چاہدار قبیلے میں جب سردار جاندار کی موت ہو جاتی ہے تو بہادر نے یہاں آکے اپنی حکومت جمعنے کا اعلان کر دیا مگر اسلحان نے اس بدماشی کو ماننے سے انکار کر دیا اسی وجہ سے بہادر سلیبیوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور قبیلے میں بھی پھوٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے ارطورل غازی کی غیر موجودگی میں اس نے قبیلے کا تختہ الڈ کے خود سرداری سنبھال لی لیکن جب ارطورل واپس قبیلے میں آیا تو غازی نے اس کا سر کاٹ کے اس گدار کا خاتمہ کر دیا نمبر فائیو دوستو کجابش تیمور کا سب سے خاص سپاہی تھا مگر حقیقت میں یہ گدار نویان کا خاص آدمی ہے روشان اور نورگل کو شروع سے ہی اس پہ شک ہوتا ہے لیکن الٹا نورگل اور روشان کو غدار کہا گیا اور وہ قبیلے سے چلے گئے اس کے بعد جب تیمور ارطورل کو پکڑنے گیا تو ارطورل نے تیمور کو بہت سمجھایا کہ غدار کجابش ہے لیکن تیمور نے ایک نہ سنی لڑنے کے بعد جب ارطورل اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو منگول ان پہ حملہ کر دیتے ہیں تب کجابش جا کے نویان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور تب تیمور کو یقین آیا کہ وہ واقعی گدار ہے نویان اپنی طرف سے تیمور کو مار کر چلا گیا اور ارطورل واپس قبیلے جاتا ہے اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی گدار کجابش کی گردن اڑا دیتا ہے نمبر فور ارال دوستو ارال کے گدار بننے کی اصل وجہ جلن تھی کیونکہ ارطورل کی کامیابیوں سے جلتے ہوئے یہ غادی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے ارطورل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہانلی بزار فتح کیا تو ارال کے دل میں نفرت مزید بڑھ گئی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب ارطورل کی غلامی کرنا پڑے گی اسی وجہ سے یہ سلیبیوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے یہ گدار اعظم سادتین کوپیک سے مل گیا اور ارطورل کو خوب نقصان پہنچاتا ہے مگر اس کا انجام بھی موت نکلتی ہے دوستو کرتوگلو شاہ سلیمان کا مو بولا بھائی تھا اس پہ سلیمان شاہ بہت اعتبار کرتا ہے لیکن پیسوں کے لالش میں اور سرداری کے چکر میں وہ سلیبیوں کے ساتھ مل گیا اور ہر معاملے کی خبر پہلے سے ہی سلیبیوں کو دینا شروع کر دیں حتیٰ کہ ایک بار تو وہ سلیمان شاہ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور پورے قبیلے میں فساد بھی پھیلاتا ہے اس کے علاوہ کافی لوگوں کو جن کو سلیبی شہید کر دیتے ہیں ان کے قتل کا الزام ارتوگرل پہ لگا دیتا ہے لیکن آخر کار اس گدار کا انجام آ گیا اور ارتوگرل غازی نے اسے پکڑ کے سلیمان شاہ کے سامنے ہی اس کا سر کلم کر دیا نمبر دو الباستی دوستو یہ ایک ایسا گدار ہے جو چہرے پہ شیطانی مسکراہت لیے ارتوگرل کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا تھا یہ اس سے پہلے ترکوں کے سر کلم کر کے منگولوں کا وفادار بن چکا تھا اور مسلمانوں میں رہ کے گداری کر رہا تھا قبیلے کی سرداری کے لیے اس نے کافی کوششیں کی اور اپنی بہن سرما کی شادی بھی ارتوگرل سے کرنا چاہی تاکہ اسی کے راستے قبیلے پہ راج جمعیا جا سکے لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا نہ ہی یہ اپنے گھر والوں کا ہمدر تھا اور نہ ہی قبیلے والوں کا ساتھی شیطانی فطرت کے مالک الباستی کا انجام کافی برا ہوتا ہے اور اس کی بہن بلگائے خاتون کے ساتھ مل کے ارتوگرل غازی نے الباستی کا ہمیشہ کے لیے ختمہ کر دیا نمبر ون سادتین کوپیک دوستو امیر سادتین کوپیک سلجوک سلطنت کا ایک امیر ہوتا ہے اور ارتوگرل سے ہر وقت نفرت کرنا اس کی رگ رگ میں شامل تھا کیونکہ ارتوگرل سادتین کا ایک بھی حکم نہیں مانتا تھا امیر سادتین دشمنوں سے مل کے ارتوگرل کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ اس گھردار نے سلطان علاؤدین کیاکوباد کو بھی تین دفعہ زہر دے کے مارنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گیا لیکن الزام ارتوگرل غازی پہ لگوا دیتا ہے سادتین کوپیک کو بس سرداری کا لالش تھا جس کی وجہ سے وہ ہر ممکن حد تک ارتوگرل کو نقصان پہنچاتا رہا اور آخر کار یہ پکڑا جاتا ہے اور اس گھردار آزم کی گردن کارتی جاتی ہے تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں نظر آنے والے کچھ ایسے خطرناک گھردار جو مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچاتے رہے تو ان سب میں سے کونسا گھردار آپ کو سب سے برا لگتا تھا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں